بڑھتے ہیں جی آگے ذرا بات اب تعلیم کی بھی کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں بڑے اداروں کی جہاں پر سلبس میں تبدیلی ہوئی ہے اور سلبس میں تبدیلی کی وجہ رائٹ ونگ کی طرف سے وزیر عظم کو لکھا گیا خط مانا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ علیگر مسلم انورسٹی نے دو بڑے اسلامک سکولرز کی جو سلبس کے اندر ٹیچنگ سی ان کو ہٹا دیا ہے اور یہ ساپ کر دیا کہ یہ صرف اس لیے کیا گیا تاکہ ماحول سازگار رہے کسی طریقے سے بد امنی نہ ہو اور انتظامی امور چلانے والے افسروں کا ماننا ہے کہ مولانا مادودی جن کا تعلق جماعت سے ہے جماعت اسلامیہ سے ہے اور سعید کتب شہید جن کی تصنیفات کو پڑھایا جاتا تھا اسلامک سکولرز کی تصنیفات کو پڑھایا جاتا تھا علیگر مسلم انورسٹی کے اندر انہیں بازابتہ طور پر سلبس سے ہٹا دیا گیا ہے شکایت کیا تھی جی شکایت یہ تھی کہ جناب سلبس کے اندر وہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں جو ملک مخالف سرگرمیوں میں نوجوان کی ذہنیت کو تربیت دیتا ہے اس لیے ان چیزوں کو روکا جانا چاہیے جس کی بنک ایم یو کو بھی لگی کچھ اور اداروں کو بھی لگی اور اب خبر یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہٹا دی گئی ہیں اور آنے والے دنوں میں کچھ مزید چیزیں بھی کچھ دیگر اداروں سے ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں سلبس سے یعنی کہیں نہ کہیں ایک بار پھر خبر اس بار سامنے آئی ہے مختلف انورسٹیز کے حوالے سے جہاں پر فیلال بڑا نام علیگر مسلم انورسٹی کا ہے جنہوں نے مولانا مودودی اور سعید کتب شہید جو لٹریچر کے اندر ان کا سبجیک تھا جو وہاں پر سلبس کے اندر پڑھایا جاتا تھا اس کو باز آفتہ طور پر سلبس سے ڈیلیٹ کر دیا ہے مزید کچھ ایک خبر ہے سیدھے چلیں گے رحمت کلیم کے پاس رحمت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے صرف ای ایم یو کے اندر یہ ہوا ہے یا اور بھی انورسٹیز کے اندر ہوگا نمبر وان اور نمبر دو بنیادی شکایت کیا ہے اس پورے معاملے کو لے کر جی دیکھئے جیسا کہ آپ نے پہلے ہی بتایا کہ ایک باز آفتہ طور پر پچیس کے آس پاس تعداد ہے رائٹ وینگ کی سب کے سب اکیڈمیشین ہیں ان کے طرف سے باز آفتہ طور پر وزیراعظم نے مودی کوئی خط لکھا گیا اور اس خط میں جامعہ ملیہ ہو جامعہ ملیہ اسلامیہ ہو جامعہ ہمدرد ہو اور الگل مسلم انیورسٹی ہو ان تینوں انیورسٹیوں کے حوالے سے کہا گیا کہ ان تینوں انیورسٹیوں میں ایک ایسی شخصیت ہے اور دو ایسی شخصیت ہیں دو ای ایسی رائٹر ہیں جن کی تصانیف کو جن کے فکر کو پڑھایا جا رہا ہے جس کو سلیورس میں شامل کیا جارہا ہے جو کہیں نے کہیں القائدہ اور دشتگرد تنظیمیں جو ہیں ان کے فکر کو اس آفتہ کے ذریعے اس آفتہ کے تحریروں کے ذریعے اس آفتہ کے جو باتیں ہیں جو سوچ ہے اس کے ذریعے مضبوط کرنے کی کوشش کی جارہی ہے یعنی کہیں نے کہیں اس کو کہا جارہا ہے کہ یہ جہادی کیری کلم ہے اور اس کو جامعہ ملیہ ہو جامعہ ملیہ کے بعد جامعہ ہمدرد ہو اور الگ ملانا مہدودی کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے اور ناجوانوں کو ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث کرنے کے لیے یہ دونوں شخصیات کی تحریریں بازابطہ طور پر اکساتی ہیں یہ الزام تھا اور اس الزام کے ساتھ وزیراعظم رنیمہ مہدی کو بائیس جولائی کو یہ خط لکھا گیا اور ستائیس جولائی کو یہ خط وائرل ہونا شروع ہو گیا سوشل میڈیا پر ابھی علیگرد مسلم یونیورسیٹی کے جانب سے صرف پیسہ لیا گیا ہے کہ ہم جو پی جی میں بازابطہ طور پر دو سبجیکٹ ہیں وہ بھی اضافی جسے ہم آپشنل کہتے ہیں یہ آپشنل سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے کہ ملانا مہدودی کے افکار اور سید کتب شاہ کے شہید کے افکار یہ دو چپٹر ہے اور یہی دو چپٹر پر بازابطہ طور پر احتراز درس کیا گیا ہے اور ان دونوں کو علیگرد مسلم یونیورسیٹی نے صرف اس لیے ہٹا دیا انہیں نہ ہی وزیراعظم کی جانب سے کوئی مکتوب آیا ہے اور نہ ہی وزارت تعلیم کی جانب سے کوئی ہدایت آئی ہے صرف اس لیے اس خط کو دیکھتے ہوئے ہٹا دیا دیا تاکہ علیگرد مسلم یونیورسیٹی پر ہنگامہ نہ ہو اور کسی طرح سے علیگرد مسلم یونیورسیٹی کو پھر سے ہنگامے کا ذریعہ نہ بنایا جائے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی اور خبر آئی تھی ایمیو کے بجٹ کو لے کر کے ایمیو کے بجٹ میں کٹوٹی ہوئی تھی اس پر کافی سوالات بھی پوچھے گئے تھے اور کہیں نہ کہیں جس طرح سے ایمیو کی انتظامیہ ابھی جو ہمیں ذر آئے گا کہنا ہے کہ ایک طرح سے خوف کے شکار ہے کہ جس طرح سے ان کا بجٹ کم کیا گیا اس نئے ہنگامے کی وجہ سے کئی اور نئی مشکلات سامنے نہ آ جائے لیکن ایک اور بڑا اپ ڈیٹ اس میں ہے وہ جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ علیگرد انتظامیہ نے جو اسلامی کے سٹڈی سے ان دونوں سلوز کو ان دونوں چپٹر کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے سلوز سے وہیں ایک دوسرا چپٹر بھی بازابطہ طور پر شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے کورس کے طور پر اور اسے تقاب مذہب کا نام دیا گیا ہے یعنی اس میں آپ کو تمام مذہب کے بارے میں پڑھا جائے گا سناتن کے بارے میں پڑھا جائے گا سکھزم کے بارے میں پڑھا جائے گا اور دوسرے جو مذہب ہے تمام مذہب کے بارے میں پڑھانے کی کوشش کی جائے گی اور یہ کورس بازابطہ طور پر شروع ہونے والا ہے نئے تعلیمی سال کے ساتھ ہی ساتھ تو یہ علیگرد مسلم انورسٹی سے صرف ہٹایا گیا ہے ابھی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طرف سے ایسی کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے اور نہیں جامعہ ہمدرد کی جانب سے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جتنے رائٹ ونگ ہیں میں نے اس میں سے قریب نصف درجن کے آج پاس کے بائیو کو چھاننے کی کوشش کی شوشل میڈیا پر جا کر کے ان کے پروفائل کو دیکھنے کی کوشش کی تو یہ سب وہ لوگ ہیں جن کا دن رات کام یہی ہے کہ وہ کس طرح سے ایک خاص کمیونٹی کے خلاف ایک مہم کو آواز مہم کو بڑھائیں بہت بہت شکریہ رحمت کے لیے بتانے کے لیے کہ کس طریقے سے صورتحال بن رہی ہے اور آہستہ آہستہ کر کے کرکے کرکلوم چینج ہو رہا ہے سبجٹ سے ڈیلیسٹ کی باتیں ہو رہی ہیں اور منزید تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے کس طریقے سے انورسٹیاں کر رہی ہیں